نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم اینی اصالک الحبا اللہ سبحانہ تعالی ہم تجھ سے ہدایت کی تقوی کی اور غنہ کی دعا مانگتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے اس پر کھلے دل سے عمل کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نمونوں پر عامل ہو کر اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق اتا فرما آج ہم اسوہ کے جس حوالے سے بات کریں گے وہ نماز ہے وہ نماز جو دین کی بنیادی عبادات اور دین کا ایک بنیادی عبادات میں سے ایک رکن ہے وہ نماز جو دین کا ستون جو جنت کی کنجی جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سات سو دفع دیا کہیں اقیم السلاطہ کہہ کر کہیں حافظ علیہ السلوات کہہ کر وہ نماز جو اسلام اور کفر میں حد فاصل ہے وہ نماز جو اسلام جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے وہ نماز جس سے رکنے والا اور نہ ادا کرنے والا کافر ادا کرنے والا مومن و مسلم اور ادائیگی میں سستی اور قاہلی کا ماملہ کرنے والا منافق جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نسا کی آیت نمبر 146 میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا کہ جب نماز کی طرف اٹھتے ہیں منافق تو سستی سے اٹھتے ہیں پہ یہ نماز ہے جو پیمانہ بنتا ہے ایمان کا اسلام کا کفر کا اور نفق یہ وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مکی دور میں دو نمازیں فرض تھی ایک دن کی ایک رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو نمازوں کا تذکرہ تھا تو آپ بھی اور صحابہ اکرام ان دو ہی نمازوں کا تمام کرتے ہوئے نظر آتے اور پھر جب ہجرت سے ایک سال پہلے شب مراج کے موقع پر نمازیں پنچگانہ فرض کی گئیں آج آپ نے روداد میں ڈیٹیل میں پڑھا بخاری کی حدیث میں کہ پہلے پہلے پچاس نمازیں فرض کی گئیں تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاقید اور مشورے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی سے بار ہاں درخواست کی اور پھر وہ گھٹا کے پانچ کر دی گئیں اور فرمایا گیا کہ یہ پانچ ہی گویا پچاس کے برابر ہیں اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے ہاں بات پلتائی نہیں جاتی گویا نمازیں پنچگانہ کا فرض جو ہے نماز کا فرض جو ہے وہ شب مراج کے موقع پر آیا شب مراج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی ملاقات کا شرف بخش دیا لیکن امت کے لیے اس نماز کو مومن کی میراج بنا دیا نماز پانچ وقت دن میں واقعی مومن کی میراج اور اللہ سے ملاقات ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں یَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبَّهُمْ وَإِنَّا عَلَيْخِمْ اِنَّا عَلَيْخِمْ رَاجِعُونَ کہ مومن نماز کو گوئے اللہ سے ملاقات تصور کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یہ رب کی طرف جانے کی تربیت اور تیاری اور اس ملاقات کی تیاری کا ایک عدب اور صلی کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی تو رات کی نماز اور تحجد کی نماز امت کے لیے نافلہ بن گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے محبت کی گواہی کہ آپ نے اس کے باوجود بھی ساری زندگی اپنی تحجد کی نماز ترک نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اور عمل یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ کوئی نیکی یا کوئی نیک کام شروع کر دیتے تھے اختیار کر کے اپنا لیتے تھے تو آپ پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے کیونکہ مخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کونسے ہیں ادوامہو جن میں دوام ہے تو آپ جب پہ کوئی نیکی شروع کرتے تھے اپنے اسی حدیث کی تاقید کے مطابق آپ اس عمل میں پھر مدامت اور دوام کو جاری رکھتے تھے گویا امت کے لیے یہ نافلہ بن گئی لیکن آپ نے اس کے بعد اس تحجد کو باقی کی زندگی ترک نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کی گواہی حدیث کے الفاظ ہیں مصطف احمد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّتْ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اس نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے اس نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے یہ آپ کی محبت نماز سے محبت کا اظہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز سے محبت ہی ہے کہ آپ نے اپنی ساری حیاتِ طیبہ میں دانستہ کوئی نماز ترک نہیں کی گرمی سردی جاڑا طوفان بارش برسات خوشی غمی بیماری سخت سفر حضر امن جنگ کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے دانستہ کبھی کوئی نماز چھوڑی اور یہ یاد رکھئے گا کہ صرف نماز ہی نہیں نماز وقت پر کیونکہ قرآن میں ہے اِنَّ السَّلَاطَ قَانَتَ لَلْمُومِنِينَ اَقْتَابُ مَوْقُوتَا تو یہ نہیں کہ نماز نماز وقت پر اور پھر صرف نماز ہی نہیں با جماعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کی وہ مدنی دور کا واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے متفق ان علیہ حدیث سے آتا ہے کہ جب اعزان پکاری جا چکی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ایک ترجمہ ہے میں نے ارادہ کیا اور دوسرا مطلب ہے کہ میں نے چاہا میں نے ارادہ کیا کہ معزن کو حکم دوں کہ امامت پکارے اور اپنی جگہ کسی اور کو امامت پر کھڑا کروں اور ایک انگارہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو ازان اور اقامت کے باوجود بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے یعنی بچوں اور بڑوں کا خیال بچوں کا بڑوں کا عورتوں کا بیماروں کا اگر خیال نہ ہوتا یعنی جن کے پاس جائز شرعی عزر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا اتنا ناپسندیدہ کیا آپ نے جماعت کو چھوڑنے پر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں اور حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو آج شاید آگ ظاہرتاً شولے تو نظر نہیں آتے لیکن مختلف قسم کی آگ تو ہمارے آنگنوں میں لگی ہے یہ حسد کی آگ یہ کینے بغض نفرتوں کی آگ یہ مال کی محبت کے شولے یہ تقبر کی انگارے یہ تو دلوں میں بھڑک رہے ہیں کہیں یہ بے جماعت نمازوں ہی کی تو آگ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت قصوہ خندق کا واقعہ دوہرہ لیجئے اتنا بڑا دشمنوں کا ایک لشکر کمبائنڈ آلائیڈ فورسز مدینہ پر حملہ آور ہو رہی ہے خندق کھو دی گئی اور جب وہ دشمن آکے مدینہ کی اس خندق کے پار ہیں تو پہلا جب دن اس خندق کی حفاظت کے لیے بہت اتنا بڑا لشکر اس خندق کے پار ہے اور ادھر مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی تین ہزار کی پونجی ہے جنہوں نے حفاظت کرنی ہے تو بہت زیادہ سٹریس اور بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ مصروفیت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں سے بہت سی اثر کی نماز چھٹ گئی بہت ہو گئی یہ وہ اثر کی نماز ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی اس کا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ اپنے بشری تقاضوں پر نماز کی ادم ادائیگی کو بھول چکے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو پہلے یاد آیا اور انہوں نے اپنی اثر کی نماز کے چھٹنے کا تذکرہ اور پریشانی اور گھبراہت کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد آیا اور یہ وہ اثر کی نماز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وَسَّلَاةِ الْوُسْتَى اپنی نمازِ وُسْتَى کی حفاظت کرو جب یہ چھٹ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا معاملہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے الہی ان کے گھروں ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نمازِ وُسْتَى فوت کرا دی جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے متفرق واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کسی معاملے پر نہ انتقام لیا اور نہ بددعا کے الفاظ عطا کی یہاں تک کہ جب طائف میں پتھر مارنے والوں نے پتھر مار مار کے لخو لحان کر دیا تھا نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے اس کے باوجود بھی آپ نے ان پتھر برسانے والوں کے لئے یہ بددعا کے کلمات نہیں ان کی بخشش اور ان کی ان کی مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھایا تھا دعا کے لئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت ہی ہے کہ اثر کی نماز چھڑوانے کا ذریعہ بننے والوں کے لئے آپ نے فرمایا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آکھ سے بھڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا اندازہ کہ صرف فرض نماز نہیں نفل تحجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل تحجد کی نماز کی قیفیت کہ آپ طویل تحجد ادا فرماتے تھے ایک کرکت میں سورہ الامران پھر دوسری میں سورہ نسان تیسری میں سورہ مائدہ اور پھر بس اوقات ایک ایک آیت پر وہ آیت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں سزا دے تو تو قادر ہے تو بخش دے تو تو بخشنے پر کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت کو دہراتے رہے اور امت کے غم کیلئے روتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد اتنی طویل کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ست عیشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے بھرم آ جاتا تھا آپ کے صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت دے کر کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنی مشکت میں کیوں ڈالتے ہیں آپ کے لئے تو جنت اور پخشش کے فاتح ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رواہ البخاری آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے لئے تحجد میں طویل قیام اللہ ہم سب رکھے اپنا محاسبہ کر لیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ہر قسم کی انقینت نعمتوں جن کا میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے کیا میرے اور آپ کے شکر میں یہ قیام اور قیام اللہل کا معمول ہمارے میں شامل ہے اللہ ہم جالنے سب اور ہم جالنے شکورا اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر ایک بہت ہی ٹھہراؤ نظر آتا ہے ٹھہراؤ جماؤ آپ نے فرمایا کہ نماز کا جو بدترین چور ہے آپ نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو رکو اور قومے کا چور ہے کیونکہ اس میں جلدی کرتا ہے اس میں اپنا بقت چناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں ایک بہت ٹھہراؤ ایک جماؤ ایک اتدال ایک وقار نظر آتا ہے پوچھو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد کی دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے ربی عائنی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت یہ عبادت کا حسن نظر آتا ہے آپ کی نماز کے اندر ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روالے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے رکو آپ کے سجود آپ کے قومیں آپ کے تشہد ان سب کا دورانیاں برابر ہوتا تھا آپ قیام میں کھڑے ہوتے تھے قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے سمجھ سمجھ کے ہر لفظ کا حق ادا کر کر کے آگے جاتے تھے تو یہ آپ کا وہ یہ جو نماز کا ٹھہراؤ اور وقار ہے یہ تو ہم سیرت صحابہ میں کتنے صحابہ اکرام کے قبول اسلام کی وجہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے وے دیکھا آپ کو امامت کراتے وے دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی یہ نماز خاموش دعوت دین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کا تعلق بس صلات اتنا گہرا اور اتنا گاڑا رنگ نظر آتا ہے نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر زندگی کے پہلو میں خوشی ملتی ہے تو شکرانے کیلئے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا آتوائی نَقَلْ قَوصر قَوصر کی خوشکبری دی گئی پھر خبر آئی وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَ تو ان دونوں موقعوں پر صحابہ راویان بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خبروں پر جب آپ کو وحی کے ذریعے یہ خبر اور خوشکبریاں دی گئیں انعامات کی تو آپ نے طویل سجدہ فرمایا اور پھر جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَسْتَعِينُ بِسْسَوْبْرِ وَسْسَلَات مشکل میں بھی تکلیف میں بھی دشواری میں بھی ٹرائسز میں ٹیفکل سیچویشنز میں پریشانی اور غم کے حالات میں بھی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں غزوہِ بدر ہے سترہ رمضان المبارک کی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تربیت یافتہ تین سو تیرہ نفوس مٹھی بھر جماعت لے کر آئے ہیں اور ادھر سے کیا ہے ایک ہزار کا لشکر ہے بڑا مشکل وقت ہے بڑا کڑا وقت ہے عریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسی ہے نماز ہے قیام ہے رکو ہے سجود ہے اور اس میں گریہ و زاری کی حد ہے امن میں خوف میں خوشی میں غمی میں اور پھر صرف امن میں نہیں خوف کی نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دے کر قرآن میں اللہ نے ایک طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے میدان جنگ میں چار طریقے صلات خوف کے سکھا دیئے چار طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے صلات خوف یعنی میدان جنگ میں جب این دشمن سامنے اسلاح ہتھیار لے کر کھڑا ہوئے تو تب بھی نماز نہیں جا رہی کیا نہیں جا رہا نہ نماز جا رہی ہے نہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور نہ باجمات جا رہی ہے یہ صلات خوف کی جو آپ تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ واضح طرح پر پیغام دے رہے ہیں نہ نماز جائے گی نہ وقت جائے گا اور نہ باجمات جائے گی پھر محسبہ کر لیں اپنا اور اپنے معاشرے اور اپنے محول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو این میدان جنگ میں اتنے خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑتے ہوئے اور جماعت چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں طریقہ بدل دیا جا رہے ہیں انداز بدل دیا جا رہے ہیں لیکن جماعت چھوڑی نہیں جا رہی ہیں آج اتنے لگجوریس اور کمفٹیبل گھروں میں ائر کنڈیشن لاؤنجز میں اپنے ایش والے سوفوں اور کاؤجز کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں ریموٹ پکڑ کے ٹی وی کا کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے با جماعت نماز کا وقت گزار دیا جاتا ہے امن میں بھی ہے خوف میں بھی ہے اور سفر میں بھی ہے تو حضر میں بھی ہے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کیا ثابت ہو گیا آپ نے کیا پروف کر دیا امت کو آپ نے پروف کر دیا کہ سفر کی حالت میں بھی بہترین کرنے کا کام سنت سے کیا ہے نوافل پڑھتے رہو سجدے کرتے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوا رہے ہیں اور قبلے کی سمت جو ہے وہ چینج ہوتی ہے آپ کو پریشانی ہوئی کہ نماز کے دوران قبلے کا تائیون نہیں رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت میں اعلان فرما کے آپ کو تسلی دے دی مشرق مغرب سب اللہ کے تم جس طرح پروک پھیروگے اللہ کی خوشنوطی پاؤگے تو گویا سفر میں اونٹنی پر سوار ہوگے بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا رہا سفر کو بھی خوشکوار طریقے سے گزارنے کے لیے نماز ادا کی جا رہی ہے لیکن ہمیں بخاری کی حدیث میں یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کا نمونہ میرے اور آپ کیلئے یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز کا وقت ہوتا تھا سنتیں اور نوافل سواری پر ادا کرتے تھے لیکن جب فرض نماز کا وقت ہوتا تھا سواری سے اترتے تھے اور زمین ہی پر ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت معزنوں تک سے محبت ہے نماز کا اعلان کرنے والے معزنوں سے محبت ہے سیاہ فام حبشی غلام بلال حبشی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت کرتے ہیں سید انہاب بلال فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر بلال کو سید انہاب بلال کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حضرت بلال کا درجہ بہت اونچا تھا حضرت عبداللہ بن عمی مبتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معزن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت کرتے تھے بڑی تقریم کرتے تھے بہت موقعیں ملتا ہے کہ اٹھ کے ملتے تھے حضرت عبداللہ کو اور پھر جب خود مدینہ سے باہر کسی جنگی مارکے یا کسی اور معاملے کیلئے چاہتے تھے تو اپنے پیچھے اپوائنٹ کر کے کس کو چاہتے تھے گورنر کے طور پر نگران کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کو یہ نماز سے محبت ہے معزنوں اور نماز سے جڑنے والوں کی عقیدت اور احترام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامت کے طور پر کیسی بحثیت امام وہ جو اللہ نے فرمایا لا اکراحاف الدین دین میں جبر نہیں ہے سختی نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے آسان اور سحل دین دے کے بھیجا گیا آپ بحثیت نماز کی امام کے نرمی کرتے ہوئے اور سہولتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں امامت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل قیام کروں کیونکہ رب سے ملاقات کا وقت ہے نا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں طویل قیام کروں لیکن مجھے ضعیفوں بیماروں اور بچے والیوں کا خیال آتا ہے اور میں اپنے قیام کو مختصر کر دیتا ہوں کہاں با جماعت نماز میں اور اجتماعیت میں لوگوں کی سہولت کا خیال بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک امام کا شکوا کیا ایک مسجد کی امامت کرنے نماز کی امامت کرنے والے امام کا شکوا کر کے کیا کہا کہ فلاں امام کا طویل قیام مجھے با جماعت نماز سے روکیا یعنی وہ اتنی لمبی امامت کرواتا ہے ظاہر ہے دیکھیں کوئی کام کوئی کاج کوئی دھندا کوئی بیماری کوئی مصروفیت شاید ایسی ہوگی کہ اس کے طویل قیام کی وجہ سے اتنا وقت نہیں نکال پاتے ہوں گے تو شکوا کیا کہ فلاں امام کی طویل تلاوت یا اس کا طویل قیام مجھے با جماعت نماز سے محروم کر گیا راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا راوی کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر غصے کی نشانی نظر آنے لگی اور آپ نے فرمایا انکم منفرون کہ پیشا تم تو نفرتیں دلانے والے ہو تو اجتماعی نماز میں لوگوں کا خیال رکھ کے ان کی سہولت کا طریقہ کرنا گسر ولا توسر آسانیہ کرو مشکلیں نہ کرو حالانکہ خود اتنی رغبت ہے اور اپنی نماز میں اتنا اتنی طوالت ہے اور اتنا حسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کہ آخری ایام بھی ہیں نماز کا جماعت کا نماز وقت کا مسجد میں نماز کا انداز کے آخری ایام آپ نے پڑھا نا بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ کتنے شدید لالت میں تھے کتنے شدید بیمار تھے کہ آپ نے فرمایا مجھ پہ سات مشکیں پانی بخاؤ بخار کی کتنی شدید حدت ہے اس کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہیں تو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ دو آدمیوں کا سہارہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے کن کا سہارہ ہے حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے فرما حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت علی ان دونوں کا سہارہ لے کر آپ نکلتے ہیں اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں اور ساتھ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کی بیماری اس سے زیادہ بڑھ چکی تھی لیکن نہ بیماری کی تکلیف نہ بخار روک رہا ہے نہ بیماری روک رہی ہے نہ مازوری روک رہی ہے نہ مہتاجی روک رہی ہے نہ جماعت چھوٹ رہی ہے نہ نماز چھوٹ رہی ہے نہ مسجد چھوٹ رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جس کے لئے آپ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور وہ نماز جس کے لئے آپ نے فرما دیا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشگبری دے دو وہ نماز اسی کی تاقید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری الفاظ کی شکل میں زبان مبارک پر جاری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے وہ حدیث آخری الفاظ جو میرے اور آپ کے لئے اور امت کے ہر فرد کے لئے نماز نماز اور اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ آخری الفاظ میرے اور آپ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی محبت اور نماز کی حفاظت کی قباہی ہے ربی جعلی مقیم السلاتی ومن زریتی ربی جعلی مقیم السلاتی ومن زریتی ربنا تقبل دعا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں ہماری زریت کو نماز کی بہترین توفیق اطاف فرما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہِ حسنہ کے نمونوں کے حوالے سے ہمیں نماز ہمیں نماز کے افسر لوقات ہمیں بہت جماعت نماز کی حفاظت اپنی صحت میں اپنی بیماری میں اپنی محتاجی اپنی مازوری میں امن میں خوف میں ہر ہر زندگی کے مرحلے میں خوشی میں غمی میں اس پر عامل رہنے اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق اطاف فرما ربنا لہتو سے قلوبنا بادا اسہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکانتا الوحاب آمین سم آمین